جی تو آج کی ٹپ بہت مزدیکی امیزنگ ہونے والی ہے تین ہے جھاڑو کے بارے میں جھاڑو کیسے بنے گا وائیکم کلینر جی ہاں جھاڑو کیسے بنے گا وائیکم کلینر آج یہ بتاؤں گی اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے ہستے رہیے مسکراتی رہی ہے اپنے اپنے گھروں میں آواز رہی ہے یہ دیکھیں میں نے ایک ڈوری لے لیا یہ میرے بیٹے کا ٹراؤزر تھا ٹراؤزر خراب ہو گیا اور اس کی ڈوری میرے پاس رہ گئی تو اس ڈوری کے میں تین حصے کر لوں گی جی ہاں تین حصوں میں کاٹ لوں گی آپ کوئی کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی ڈوبٹا پرانا پھٹاوہ یوز کر سکتے ہیں کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے ڈوریاں بنا لیجئے گا آپ ڈوری نہ ہو تو کوئی کپڑا لے لیجئے گا اسنا تین حصوں میں کاٹ لیجئے گا آپ اس کو جیسے میں کاٹ رہی ہوں بلکل اس طرح سے آپ نے لینا ہے یہ دیکھیں تین حصوں میں میں نے کاٹ لیا ہے اب ہم تین حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے جھاڑو کو مطلب تین حصوں میں اس کی پونیاں کر دیں گے جیسے بچپن میں بچوں کی پونیاں کی جاتی تھی بلکل اس طرح سے ہم تین حصوں میں اس کو باندھ لیں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کی کریں گے جی تو جناب اس کے ہم تین پونیاں کر لیں گے جس طرح سے بچوں کی پونیاں کی جاتی ہے اچھے طریقے سے اس کو باندھ لیں گے ہم کیوں باندھ رہے ہیں کیونکہ یہ بار برج ہمارے تیلیاں نکل جاتی ہیں سفائی کرتے ہوئے کچھرا ہوتا ہے اور جھاڑو ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے جس سے اس کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے تو اس سے اس کی عمر بڑھانے کے لیے ہم اس کو باندھ رہے ہیں تین حصوں میں اس کی ڈیوائٹ کر کے پونیا کر دی ہیں دو حصوں میں بڑھ کے اب لاسٹ رہ گیا اس کو بھی میں بلکل اسی طریقے سے باندھ لوں گی یاد رکھے گا آپ نے بلکل جھاڑو کو اس طریقے سے تین حصوں میں ڈیوائٹ کر کے باندھنا ہے جس طریقے سے میں کر رہی ہوں خوبصورہ سکرائب کا بٹن سامنے اس کو سکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے بیل انگے پر پریس کیجئے تو سبردست ہو جائے گا ٹپ نمبر ٹو کی طرف شکتے ہیں ٹپ نمبر ٹو ہے ہماری دھاڑو کی بیک سائٹ دھاڑو کی بیک سائٹ سے آپ تیلیاں کیسے محفوظ کیجئے وہ بھی بہت آسان طریقہ ہے سب سے پہلے ہم ایک خالی بوتل لے لیں گے خالی بوتل لے لی ہے اس کو ہم گٹ کر لیں گے نیو چھوڑیاں بلکل ہی کیونکہ ہر گھر میں پرانی چھوڑیاں تو موجود ہوتی ہیں جی ہاں یہ نیو چھوڑیاں دونوں ہم نہیں لیں گے پرانی والی چھوڑی لیں گے کیونکہ اس کو ہم نے چھولے پر گرم کرنا ہے جی ہاں اس کو ہم چھولے پر گرم کر لیں گے اس طرح سے جیسے میں نے رکھا ہے چھولے پر کچھ دیر کیلئے رکھ لیجئے جب تک آپ اس کا اوپر سے ریپر اتار دیجئے ریپر تار لیتے ہیں ہم سائٹ پر اس کے بعد سائٹ سے ہم جیسے ہی چھولی گرم ہوتی ہے تو اس کو کٹ کریں گے کیسے کٹ کرنا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں یہ دیکھیں آگے سے جیسے اس کی لائن بنی ہوئی ہے آگے والے اسے سے یہ پوری لائن ہم نے اس کو کٹ دینی ہے جی ہاں اس کی پوری لائن ہم نے آگے سے کٹ لینی ہے یہ اس طرح سے بلکل ہم نے اور اس کو بھی ویسٹ نہیں کرنا دوسرہ اس نے ہمارے کام کا ہے اس کو بھی ہم رکھ لیں گے ویسٹ نہیں کریں گے اب یہ جو ہم نے کٹنگ کیا ہے اس جھاڑو کو اس کے اندر فکس کر دیں گے اس کی تیلیوں کو ہم اس کے اندر فکس کر دیں گے جیسے میں کر رہی ہوں اس طرح سے آپ نے اس کے اندر فکس کر دینا ہے یہ دیکھیں اس کو فکس کر دینا چولا سلو کر کے اس کو ہلکا ہلکا سا سیکیں گے یہ ہمارا وائیکم کلینر تیار ہو رہا ہے جی ہاں جی مہنگائی کے دور میں ہمارا وحکم کلینر تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں آج تا جیسے یہ گرم ہوتا جائے گا یہ چپکتا جائے گا یہ بلکل چپک جائے گا اس کے ساتھ یہ دیکھے گا آپ بلکل مضبوط ہو جائے گا کہ آپ خود حران ہو جائیں گے یہ ہو کیا رہا ہے یہ دیکھیں بلکل آج تا سے سلو سلو موشن میں گماتے جائیے ایک جگہ پہ نہیں رکھنا خوبصور سکرائب کا بٹن آپ کے سامنے اس کو پریس کرنا مت بھولئے گا یہ بلکل فری فال ہے یہ بلکل فری ہے اچھے اچھے کمرز کیجئے گا یہ بیسٹ ہو گئی ہے ہمارے نیو ٹیپ ہے دوسری ٹیپ ہے دروازوں کے بارے میں یہ دیکھیں جس کے گھروں میں انٹرس والے دروازیں ہوتے ہیں دیزائنگ والے ہوتے ہیں اس کے پر ڈسٹ پڑی ہوتی ہے اور ڈسٹ اس طرح سے نہیں جاتی جیسے مرضی صاف کرنے ہم بلکل بھی نہیں جاتی دس کو صاف کریں گے ہم بلکل بیس طریقے سے کریں گے سب سے پہلے ایک ساکس لے لیں گے اس کو گلہ کر لیں گے اچھے طریقے دھوکے گلہ کر لوں گی میں اس کو اور اس کے پر تھوڑا سا لیشواش پار کا وہی والا پانی گرا دوں گی اس کے ساتھ اچھی طریقے سے لگا کے اس کو واش کر لوں گی پانی نچوڑ لوں گی اس کو میں نے نچوڑ لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے جھاڑو کے پر لگانا ہے جی ہاں یہی جھاڑو ہمارا اس کے اوپر ہم یہ ساکس لگا دیں گے گلی یہ ہمارا وائکم کلینر بن رہا ہے اس کے اوپر ہم یہ ساکس پہنا دیں گے بلکل ایسے یہ دیکھیں پوری ساکس پہنا دی ہے میں نے پورا کور ہو گیا اوپر سے اب ہم اپنا ڈور ساف کریں گے کس طرح سے کریں گے چلے دیکھتے ہیں ویڈیو کو پورا واش کیجئے آپ پورا دیکھیں گے تاکہ آپ اس سے پورا پورا فائدہ اٹھا پیں جی ہاں پورا پورا فائدہ اٹھا پہ یہ دیکھیں اس کے کنارے ہیں کونے ہیں ساری ڈسٹ مٹی آندھی ہوا ہر چیز لگی ہوتی ہے بعد افرہ دروازے کھولے ہوتے یہ بار بار اتھا رہی تھی ساکس تو میں نے اس کو پکڑ کے کسی کپڑے سے باندھ لیا ہے آپ بھی اس طرح سے باندھ کے مضبوط کر لیجے گا اور پھر اچھی طریقے سے سارا ساف کر لیجے گا جس طرح سے میں کر دیوں چیز یہ دیکھیں اس کی ڈسٹ بلکل ساف ہو رہی ہے اوپر سے نیچے سے سائٹوں سے اوپر سے ہر جگہ سے تو کارلی روکویسٹ اپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سکرائب نہیں کیا تو سسکرائب ضرور کر لیجے گا کیونکہ یہ بلکل فری ہے جی ہاں بلکل فری ہے مجھے اچھے چھے کمٹس کیجے گا اور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگے یہ دیکھیں کتنی ڈسٹ اتر رہی ہے میں نے آپ کو ابھی دیکھایا تھا ساکس پہ کتنی مٹی لگی ہوئی اب ہم سائٹوں سے ہر جگہ سے کارلیں گے تاکہ ایک ایک کونہ ڈسٹیں ساف ہو جائے ہاں ایک ایک کونہ ساف ہو جائے پہلے ہم اندر سے کارلیں گے پھر ہم باہر سے بھی کریں گے اپنے دروازے کو تاکہ ہمارا انڈرس والا دروازہ بلکو نیٹن کلین ساف ہو جائے یہ دیکھیں اب ہم اس کو باہر سے بھی ایسی کریں گے یہ دیکھیں کتنی ڈسٹ اور مٹی ہے اس کے اوپر سے بھی ہم اس کو بلکل ایسے ہی ساف کریں گے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے کیجئے گا سوفٹ سے بلکل ہم نے یہ ڈسٹ ساف کرنی ہے یہ دیکھیں یہ مٹی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ باہر کی کتنی مٹی ہے اس کے اوپر یہ سائٹ پر ساری ڈسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہم ساری اسی سے ساف کریں گے اسی سے ساف کریں گے ساکس اور جھاڑو سے ہی صاف کریں گے کیونکہ ہم نے اپنا وائکیوم کلینر بنا لیا ہے کیونکہ آج کل مہنگائی کے دور میں مہنگے مہنگے وائکیوم کلینر سے جان چھڑوائیے اور جھاڑو کوئی وائکیوم کلینر بنائیے اور گھر کی صفائی کیجئے جیہاں جھاڑو سے ہی گھر کی صفائی کیجئے اور سارا اوپر سے نیچے تک اچھی طریقے سے صاف کر لیں گے تھوڑا سا ڈھیلا ہو رہا تھا ساکس میں نے اس کو ٹائٹ کیا ہے تاکہ اچھی طریقے سے یہ صاف ہو جائے اور سارے اس کی ڈسٹ اتر جائے جیہاں سارے اس کی ڈسٹ اتر جائے کم سے کم دس سے پندرہ سیکنڈ لگے ہیں مجھے اس کو صاف کرنے میں یہ دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے صاف ہو گیا یہ ہمارا دروازہ بلکل نیو جیسا ہو گیا اور بیسٹ ہو گیا ہے تو اب ہم میں اس کو دوسری لک میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دوسری طرح سے بھی صاف ہو گیا اندر سے باہر سے ہر جگہ سے بیسٹ ہو گیا اب یہ کنارے ہیں ان کو بھی آپ صاف کر لیجئے سارے گھر کے دروازوں کو بیلنگی پی ابھی تک پریس نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے لائک کیجئے کمیرز کیجئے اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں آپ سے اوکے جی اللہ حافظ